بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف دبائی کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی سے روکنے پر پولیس اہلکار پر تشدد کرنے والے شخص کو قید کی سزا سنا دی گئی اب اس خبر کی تفصیل ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار کی جانب سے ماسک نہ پہننے پر روکے جانے کے بعد پولیس اہلکار سے بتمیزی کرنے اور اس پر تشدد کرنے والے شخص کو تین ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے مدہ علیہ کے دوست کو بھی اسی الزام میں تین ماہ قید سنا دی گئی ہے مزید برہاں عدالت نے قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد دونوں مدہ علیہ حان کو ملک بدر کرنے کی سزا بھی سنائی ہے دوبی کی ابتدائی عدالت کے ریکارڈ کے مطابق روان سال جنوری میں پولیس اہلکار النایف کے علاقے میں ڈیوٹی پر موجود تھا جب اس نے ایک چھالیس سالہ مصری مدہ علیہ کو کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر روکا مدہ علیہ نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا جب پولیس اہلکار نے اسے روکا تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ماسک نہ پہنے پر جرمانہ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کی آئی ڈی پہلے ہی پولیس کے پاس ہے ریکارڈ کے مطابق پولیس اہلکار نے بتایا کہ وہ مجھے جرمانہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے بتایا کہ ہم جرمانہ لینے کے مجاز نہیں ہیں جس پر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی جس پر پولیس اہلکار نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا پولیس اہلکار نے بتایا کہ پکڑے جانے پر اس نے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی اور مجھے گھونسہ مارا اور ہمیں دھمکی بھی دی پولیس اہلکار نے مزید بتایا کہ مدہ علیہ کا ایک دوست ان کی ویڈیو بنا رہا تھا جس پر اس نے اس کا موبائل لینے کی کوشش کی تو اس نے فرار ہونا چاہا لیکن پولیس اہلکار نے اسے بھی پکڑ لیا جس کے بعد دوبئی پبلک پراسی کیوشن نے دونوں پر پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے اور ان کے ساتھ بتتمیزی کرنے کا الزام آئید کرتے ہوئے مقدمہ عدالت میں بھیج دیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات گھروں میں افطار پارٹیوں کا اے تمام نہ کیجئے رہیشیوں کے لئے حکام کی ہدایت اب اس خبر کی تفصیل شارجہ اور اجمان میں پولیس حکام نے رہیشیوں کو تنبیح جاری کی ہے کہ وہ حجوم سے بچیں اس حوالے سے نجی پارٹیاں منعقد کرانے سے منع کیا ہے اس وبا کی وجہ سے ماہ رمضان میں افطار دابتیں نہ کیجئے حکام نے ان سے کہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کریں اور اس سے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد سے راتہ کر سکتے ہیں یہ انتباہ متحدہ عرب امارات میں کرونا ویرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے احتیاطی تدابیر کے تحت عمل میں لائے گیا ہے اور رمضان المبارک کے دوران معاشرتی اجتماعات کی وجہ سے نئے کیسز میں اضافے کو روکا جائے شارجہ پولیس نے رمضان کے دوران لوگوں کے اجتماعات کو روکنے کے لئے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے رہیشی اور سنتی علاقوں اور رشتورانوں اور کھانے پینے والوں میں پولیس گشت تائینات کیا گیا ہے جو رمضان کے دوران مزدوروں کے لئے عام طور پر افطار کھانا مہیا کرتے ہیں وہ مطالقہ حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ضرورت مند اور پریشان افراد کو مفت افطار کھانا مہیا کیا جائے تاہم افطار کھانا تقسیم ہونے پر کسی بھی شخص کو قطار میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی معاینہ کرنے والی ٹیمیں بھی چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ امارات کے تمام باشندے کرونا وائرس سے مطالق ذابطوں اور احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہیں پولیس نے کہا ہے کہ کسی بھی تراکی خلاورزیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے مطالق کسی بھی قسم کی خلاورزی کی اطلاع نائن زیرو ون پر دی جائے اجمان میں پولیس نے رمضان المبارک کے دوران گھر میں گھریلوں محفلوں اور آنے والوں کی تفریح کے خلاف عوام کو متنبع کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور میڈیا کی دوسری روایتی شکلوں کے ذریعے انتباہ جاری کیا ہے اجمان پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل سلطان النعیمی نے کہا ہے کہ سیعت آمہ کی حفاظت کے لیے الیکٹرانک آگاہی مہم شروع کی گئی ہے تمام رہیشوں سے رمضان المبارک کے دوران عوامی اجتماعات اور دیگر معاشرتی تقاریب کے انعقاد سے متعلق اصولوں پر عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے میجر جنرل النعیمی نے رہیشوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقدس مہینے کے دوران اپنی سیحت سے متعلق سمجھوتا کیے بغیر قواعد و زوابط پر عمل کریں اور یک جہتی اور برادری کے جذبات سے لطف اٹھائیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف پانچ علاقوں میں آٹھ مساجد عرضی طور پر بند اب اس خبر کی تفصیل سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے نمازیوں کے کرونا ویرس میں مبتلا پائے جانے پر پانچ علاقوں میں آٹھ مساجد عرضی طور پر بند کر دیں آٹھ نمازی کرونا میں مبتلا پائے گئے تھے اخبار ٹرنٹی فور کے مطابق گزشتہ سٹھ سٹھ دنوں کے دوران مملکت بھر میں پانچ سو اٹھانوے مساجد عرضی طور پر بند کی جا چکی ہیں جبکہ ان میں سے پانچ سو اناسی کو سنیٹائزنگ اور حفظان صحت کے زوابط مکمل کرنے پر دوبارہ کھول دیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعیرات کو جو آٹھ مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے دو کا تعلق اسیر دو کا ریاض دو کا حدود شمالیہ ایک کا بہا اور مشرقی ریجن سے ہے وزارت نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جمعیرات کو نو مساجد بحال کی گئی ہیں ان میں سے تین کا تعلق ریاض دو کا اسیر دو کا الشرقیہ اور ایک ایک کا بہا اور مکہ بکرمہ ریجنوں سے ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر